ریئر اسٹوڈینٹس اس ویڈیو میں ہم اپلیکیسنس آف ایم پیر سرکٹ لاکھے اسٹڈی کریں گے ایم پیر سرکٹ لاکھوں نے اسٹڈی کیا اس کا سب سے جو پہلا یوز تھا اس میں ہم لوگوں نے کیا نکالا فیل ڈیو ٹو اسٹریٹ لانس کنڈکٹر کیرنگ کرنٹ اس کے بعد دوسرا سیلنڈریکل ٹائپ آف کنڈکٹر نکالا تھا اب اس کے بعد اسی میں جو نیکس ٹاپک ہے جو کہ کلاس ٹینٹھ میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے سولینائٹ سب سے پہلے بات کی جائے کی وات ہے سولینائٹ یعنی کہ یہ سولینائٹ کیا ہوتی ہے انسولیٹڈ کاپر وایر جو ہوتا ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے اندفار مہاں پہ ہیلکس یعنی اسپرنگ کے فارم کا بنا دیا جاتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں سولینائٹ یہ کلاس ٹینٹھ میں پڑھا تھا اب اس میں بھی پڑھاتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے سولینائٹ بھی کیسے بھی ہیپ کرتی ہے ایزے بار میگنٹ جب سولینائٹ بھی ایزے بار میگنٹ بھی ہیپ کرتی ہے جب ایزے بار میگنٹ بھی ہیپ کرتی ہے بار میگنٹ تو وہ بھی کیا کرتی ہے اپنی میگنیٹک فیل بناتی ہے اب وہاں بھی پڑھے تھے کہ میگنیٹک فیل انسائیڈ میں کیا ہوتی ہے جو اس کے ایکسیس حابد ہے سولینائٹ یعنی کہ سارے سینٹرز کو آپس میں ملا دیا جائے تو یہ اس کی ایکسیس آف سولین آئیڈ ہو جگہ ہو گئی اب اس نے مینیٹک فیلڈ تو ہوتی ہے بلکل شریٹ لائن ہوتی ہے اب یہاں پر کتنی ہوتی ہے with the help of ایمپیرز law ہم یہاں نکال سکتے ہیں اب اس سولین آئیڈ میں سب سے مین چیز ہوتی ہے اس کا کون سا توٹل نمبر آف ترز یعنی کتنے ترم ہیں کیوں اگر ایک ترم نہیں تو اگر اس میں آئی کی آئی فرول ہو رہا ہے تو اس کی مینیٹک فیلڈ کچھ اور بنے گی اگر اس میں اور زیادہ کرنٹ ہے مینیٹک فیلڈ کچھ اور بنائے گا اسی لئے یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہوتا ہے اس کا نمبر آف ترز اب اس میں کچھ سیمبل کو یوز کے جائے ہیں یعنی capital N is equal to total numbers of term in solenite اور small length of the solenite small N کیا ہے length per unit length یہ بہت ہی امپارٹنٹ پائنٹ ہے اس یعنی small N کیا ہے length کونسا number of turns per unit length یعنی total number capital N L سے ڈیوائیڈ کر دو یعنی per unit length ہمیں کتنے ہوں گے رائٹ اب یہاں سے چاہے تو total number کتنے ہوں گے N into L سے multiply کر دو یہ آپ کا basic term کو دھیان دینا ہے اب دیکھو اس کی magnetic field نکالنی ہے تو سب سے پہلے کیا نکالنا پڑے گا ایک ایمپیرینس لوب کو کیا کرنا ہوگا ہم کو اب ایمپیرین لوب کیسا symmetrical اگر اس کو دیکھا جائے اس کے center پر نکالنے کے لیے تو ہم کو کوئی ایسا ایمپیرین لوب نہیں دیکھا رہے جو کہ symmetrical اس لیے کچھ ایسا چوز کریں جو two types symmetrical symmetrical ٹھیک ہے اب اسی کا جو میں side view اگر بنانا چاہوں تو اس کا دیکھو side view اس کا آپ کو اس طریقے سے دیکھے گا یعنی current دیکھ لو ایک طرف اس ہیلک سے کی بات کی جائے تو کیا دیکھ رہے ہیں اندر جا رہی ہے پھر اگلے میں اسی سے باہر آ رہی ہے تو اس کے لیے یہاں پر بھی میں نے symbol بنا دیا figure میں یعنی یہ سیدھے سرکل بنا کے بیچ میں ڈارٹ لگا دیا یعنی ڈارٹ لگانے کے بعد سرکل بنا دیا کیا مطلب یہ inside کے لیے اور cross لگانے کے بعد لگا دیئے current outside جا رہی ہے یعنی کہ اوپر کی طرف کھدھر جا رہی ہے سدھے سدھے یہاں تو inside اور یہ والا outside یہ بنا دیا اب اس کے بعد symmetrical کیسے ہوگا اس کو نکالنے کے لیے for example یہ symmetry کیا مانے جائے ایک rectangle لے لیا جائے اب rectangle سے دیکھو symmetry کیسی ہوگی اس میں two type symmetrical ہیں for example اگر a to b کی بات کی جائے تو ہر جگہ دیکھ لو theta کی value zero 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 ایسے یہاں پر بھی کیا دیکھ رہے ہیں theta کی value کتنی ہوگی zero ہوگی یا outside ہوگی نہیں یعنی کہ ہر طرف یہاں بھی نہیں یہاں بھی zero یہاں بھی zero اور ایسے بی سی کی بات کی جائے تو ہر جگہ دیکھو 90 90 90 90 ایسے ای ڈی کی لوپ بھی بات کی جائے تو ہر جگہ 90 90 90 یعنی دو type کی ہم کو کیا مل گئی symmetry مل گئی ٹھیک ہے ایک کون سے ایک 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 کون سے zero والی اور ایک 90 ڈگری والی اب ایمپیرین لوپ مل گیا اب اسی کی حیل پلے ہم کو کیا نکال دینا ہے اب اسی کی حیل پلے ہم کو سیدھے سیدھے ایمپیر سلا کو پلائی ایمپیر سلا کیا ہے مو ناٹ آئی ای 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 بیٹا ڈی ای ای اس کے بعد بی ٹو سی کتنا ہوگا سی ٹو ڈی کتنا ہوگا ڈی ٹو ای یہ ساری ویلو کو میں نے یہاں نوٹ کر دیا اب ویلو کو ذرا پٹ کر میو ناٹ آئین کی ویلو نکال جائے اب دیکھ لو یہ تو ای بی والا کیا ہوگیا اب ڈی ای کی بات کی جائے بی کس نائنٹی یعنی تین ٹرم زی رو ہوگئے صرف بچا کون سا ایکسس والا اب ڈی ای ای بن جائے گا اس لئے میو ناٹ آئین ای 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 مل گیا اب یہاں پر ایک سی ویلو نکلنی ہے بی ای ای تو نکل گیا ٹھیک ہے یعنی لیندھ کیا ملٹیپلائی کر دیتا ہے یہاں پر توٹل کرنٹ انسائیڈ کتنی ہوگی یہی ایک نکلنی ہے اب انسائیڈ میں کرنٹ کتنی ہوگی دیکھو اسمال این کیا ہے نمبر آف پر انوٹ لیندھ ہے ٹھیک ہے یہ تو اسمال پر انوٹ لیندھ میں اور ہماری لیندھ کتنی ہے اسمال لیندھ تو ل کے لئے ن انٹ ل کا ملٹیپلائی کر دو کرنٹ کے ویلو کتنی ہو جائے گی اس لیندھ میں آئی کی ملٹیپلائی کر دو ن آئی لیندھ 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 اس کے دیکھ رہے لیندھ 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 ملٹ آئی ٹیسلا یہی مینگنیٹک فیلڈ ہو گئی لیندھ سولینائٹ ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کا لاشٹ اپنی سولینائٹ کے بعد ٹورائٹ یا ٹورائیڈل بھی کہتے ہیں اس کو کونسا سولینائٹ کے بعد ہم کو پڑھنا ہے کونسا ٹورائٹ یہ بات آتی ہے بات سب سے پہل جانے ٹورائٹ کیا ہوتا ہے وہی جو سولینائٹ تھی اسی کو کیا ایک سرکولر لوب کے فارم میں بینڈ کر دوں کیا بن جائے گا یہ ٹورائٹ بن جائے گا ٹھیک ہے کیا کہتے جائے اسی سولینائٹ کو کس کے فارم میں سیدھے سیدھے سرکولر لوب یعنی سرکل بنا دیا جائے انسانی سرکل میں اس طریقے سے ریپ کر دیا جائے یہی آپ کا کیا بن جائے گا سیدھے سیدھے یہ آپ کا بن جائے گا ٹورائٹ اب یہاں پر مینگنٹک فیلڈ نکالنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی خوب دیان اب اس کے بعد یہاں دیکھا جائے تو اس میں بھی یہاں دیکھو دو چیزیں ہم کو مینگنٹک فیلڈ نکالنی ہے اگر آؤٹر کی بات کی جائے تو مینگنٹک فیلڈ کیا ہوگی سیدھے سیدھے زیرو ہوگی انسانی سیٹ کی بات کی جائے تو بھی زیرو کیوں زیرو ہوگی کہ جتنی انٹر کر رہی اتنی لیپ بھی کر رہی ہے یعنی پلاس آئی منس آئی زیرو پلاس آئی Nanos آئی میانس آئی کیا بن رہے گا زیرو بنا دے گا اس لئے مینگنٹک فیلڈ کہا ہوگی اس کے سرفیس پر ہوگی اب مینیٹک فیلڈ کتنی ہوگی اس کو نکالنے کے لئے سب سے پہلے کیا کہ ایمپیرین لوب بنائے جائے تو ایمپیرین لوب میں دیکھ لو ہم نے ایک سرکل ڈراؤ کر دیا تو ایک طرف کرنٹے کیا کر رہی ہے انٹر کر رہی ہے اور ایک طرف کیا ہے آؤٹ ہو رہی ہے اب یہی انہی کی بیچ میں ہمارا اس طریقے سے یہ ہمارا ایمپیرین لوب بن گیا اس ایمپیرین لوب جب بن گیا ہمارا تو اب اس میں کرنٹے کی ویلو کو نکالا جائے یا اس میں ایمپیر سرکٹلا کو کیا کہا دی جائے سدھے سدھے اب لائک کر دیا جائے تو ایمپیر سرکٹلا ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ایمپیر سرکٹلا یہ سدھے سدھے کیا ہوتا ہے پرائس کو دھیان دیا جائے جو ایمپیر سرکٹلا میں ہم نے پڑھا ہے بی ڈارٹ ڈی ایل اس ایکوال ٹو میو ناٹ آئی این اب یہاں پر بھی ڈال ڈی ایل ایک کا زیرو ہی ہوگا چونکہ انگل کتنا بنتا ہے زیرو بنتا ہے میو ناٹ آئی این یعنی ٹوٹل کرنٹ انسائیڈ مالو اس میں جو نمبر آفٹا ہے ٹوٹل تھے کیپٹل این تھے اور اس میں کرنٹے کے ویلو فر ایمپیر سرکٹلا آئی فلو ہو رہی ہے میو ناٹ اینٹو آئی ہو گیا اب اس کے بعد بات آتی ہے یہ ڈی ایل کتنا ہوگا ڈی ایل جانتے ہیں ایک سرکل ہوتا ہے تو ٹو پائی آر ہو گیا میو ناٹ اینٹو آئی ہو گیا تو بیز ایکول ٹو سیدھے سیدھے کتنا ہو گیا یہ ٹو پائی آر سے کیا کر دو ملٹیپلائی کر دو این اپان ٹو پائی آر اب یہاں پر ایک ہی جان جاتے ہو یعنی ٹوٹل نمبر آف ٹرنس مل ٹوٹل لنگ سے سیڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو کیا مل جائے گا اسمال این مل جائے گا اس لئے بیز ایکول ٹو کیا مل گیا میو ناٹ اینٹو آئی یہ آپ کا دکون سا ایمپیر سرکٹ لہ کیا نکالنے کے لئے ٹو رائیڈل کے لئے ٹو رائیڈ کے لئے اور اس میں کس میں نکالا گیا اور اس میں سولنائٹ کے لئے پڑھا گیا یعنی جو کلاش تین تھے میں بھی سولنائٹ پڑھے تھے وہاں پر منیٹی فیل بناتا ہے کتنی بناتا ہے یہاں پر ہم نے نکال لیا کتنی بناتا ہے بیز ایکول ٹو میو ناٹ اینٹو آئی بناتا ہے ایسے ہی ٹو رائیڈل بھی کرنا ملے گا جتنا اس کو پرمیبل ہوگا جن نمبر آف ٹرنس ہوں گے کرنٹ اگر منٹیپلائی کرتا نیمریکل کافی سیمپل ہوتا ہے ویلو یاد ہونی چاہیے اس کی بھی یونٹ لگنا ہے سیدھے سیدھے کیا ہو جائے گا ٹیسلا ہو جائے گا یہ آپ کا بھی کیا ہو گیا سیدھے سیدھے فنیس ہو گیا اب اس کے بعد اس میں جو انسی آرٹی کی کارڈیں دیکھا جائے تو اس میں اگلی ٹاپک تھی ہے فورس آنے مومنگ چارچ انہیں مینگنیٹک فیلڈ ٹھیک ہے یا مینگنیٹک لاریٹ فورس اس کو ہم نے پہلے ہی سٹڈی کر لیا ہے اے فیزیکل دوک اتنا ہوتا ہے کیو وی بی یا کیو وی کراس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹاپک کھجم اب نیسٹ ٹاپک ہے فورس بیٹمین ٹو پیرلل کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ٹھیک ہے نیسٹ ویڈیو میں خوب دھیان سے پڑو خوب منت سے پڑو اوکے تھانک یو